ملک ٹرانسپورٹر ملتان میں لے آیا ہے یا نہیں لے گا جو کہ میرا یونیک کونٹینٹ ہے اس طرح کی ویڈیو آپ کو مجھے نہیں امید کہ یوٹیوب میں کوئی اور دے رہا ہوگا یا کوئی دیتا ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ گوڈ سٹرانسپورٹ کے حوالے سے آپ کو ہر قسم کی معلومات انشاءاللہ ملتے رہے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں وآلہ کرم سلام کیا آلے سلام آپ کے پہلے شکرہ اللہ کا منیر منیر صاحب یہ لورا علیہ سے آپ کیا لائے ہیں وہ بھی لائے ہیں یہ کتنا توڑا ہے بورا ہوتا ہے نا کتنا بورا لائے آئے دو سو بورا ہے اس کا کیا کرائے لگا ہے لورا علیہ سے کرائے لگا ہے لاکھ دس ہزار ایک لاکھ دس ہزار اچھا ایک لاکھ دس ہزار آپ میں دیا ہے یہ جو آپ کا کرائے لگا ہے یہ مال सیح سلامت آگیا یا کوئی ضائع ہوگیا ہے مال جو ایک ایک رات کا صفر ہے بھائی جن آپ نے کتنے دنوں میں تیہ کیا ہم لوگ جو ہے پانچ دن میں تیہ کیا پانچ دن میں تیہ کیا کیا وجہ بنیا پانچ دن میں تیہ کیا ہز اپنا رشکش تھا راستہ جان تھا ٹریفک بہت دا راستہ صحیح نہیں ہے بلکل چھوٹا ہوا ایسے لاکھ کی طرح راستے میں ہوتل وغیرہ کھلے تھے ہوتل وغیرہ کھلے تھے مگر ادھر بھی ڈبل مل رہا ہے کا ڈبل ایسے سمجھو سو والی چیز دو سو میں مل رہی ہے سو والی چیز دو سو میں وجہ کیا بتا رہے ہیں کیوں تو مہنگائی ہو گیا مہنگائی ہو گیا بس بولتے ہیں بس مجبوری کا فائدہ لیتے ہیں مجبوری کا فائدہ ہاں نا کہ بھائی خاص کیا رکھا کریں ٹرانسپورٹ حضرات کا ڈریور حضرات کا یہ ہمارے دوست ہیں ہمارے میمان ہیں تو آپ ان سے کیوں زیادہ فاصل پیسے لیتے ہیں جو آپ کا بندہ ہے آپ وہ لیا کریں اضافی پہلے سے لینے سے کوئی ہمارے رسک میں کاروبار میں کچھ زیادہ برکت نہیں پڑ جانے ان کا خاص کیا کریں اچھا باقی یہ پھر پانچ دن میں پہنچ گیا آپ یہاں پہنچ گیا جی جی میں پہنچ گیا ملتان شہر پھر کرائے یہاں پر آپ کو پورا مل گیا ہے نہیں پورا نہیں ملتا کرائے کیا کہتے ہیں کرائے پھر کرائے والا پھٹا کرتا ہے کوئی زیاں کی فضی ہے سامان بھائی ہمارا قصور تو نہیں راستہ بن دا جام دا اور کیا کرتے ہیں راستہ جام کی وجہ سے آنے اچھا پھر کچھ راستے میں زائے ہو گیا کچھ یہاں پہ زائے ہو گیا اب اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں نہیں ہمارا تو کوئی قصور نہیں بولتے ہیں ہمارا بھی کوئی قصور نہیں ابھی کیا کریں اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا آپ پچھلے سیزن آپ نے اس موسم میں آپ نے کتنا کمائے اور اس سیزن میں آپ کا کیا حالات ہیں پچھلے سیزن میں کمائے دو لاکھ روپیہ اس سیزن میں جو ہے نا ہم لوگوں گھر سے دینا پڑے گا مزہ نہیں ہے مارکیٹ کا اور یہ آپ ملتان جو آیا ہے یہ آپ کو مال واپسی کا فوراں مل جائے گا یا انتظار کرنا پڑے گا بس کل سے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں جو مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو کھالی جانا پڑے گا نہیں تو انتظار کرنا پڑے گا ایک دن دیکھتے ہیں کیا ہوئے گا جو ادھر گوڈ سٹرانسپورٹ کے کیا حالات ہیں کیا آپ کو واپسی کا مال مل جائے گا آسانی سے بس دیکھتے ہیں ادھر بھی بہت رشکش ہے لینے لگی ہوئی ہے مزہ نہیں ہے مارکیٹ کا دیکھتے ہیں جو مل گیا جو نصیب میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک حالات ٹھیک ہو جائیں گے پتہ نہیں ہے حالات کا جب سیٹ ہو گیا پتہ تو نہیں لگتا ہے ہم لوگوں کو تو نہیں لگتا ہے جو حالات صحیح ہوئے گا بس جب تک یہ سلاب ہے تو حالات تو صحیح نہیں ہوئے گا جدر جاؤ پانی پانی ہے سندھ میں روڈوں پہ پانی پانی ہم لوگوں کا تو گھریں ٹوٹ گیا سارا پھر مزہرے کے لائے اور کچھ بھی نہیں یہی محنت کر رہے محنت بھی کر رہے مزہری نہیں ہو رہا ہے بس اللہ دے گا بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کہنا یہی تھا یہ دیکھیں ان لوگوں کے ایسے ایمان ہوتے ہیں کہ جیسے جو کچھ بھی مرضی ہو جائے لیکن پھر بھی کہتے ہیں اللہ دے گا اور اللہ پر ایمان ہے تو انشاءاللہ وہ دے گا حالات بہت خراب ہے بھائی سندھ سے ان کا تعلق سندھ سے ہے لیکن پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک پھر انشاءاللہ سے پھر ہمارے حالات ٹھیک کرے گا لیکن ان کا کہنا یہ جب تک سہلاب ہے جب تک پانی ہے تو مسئلہ حال نہیں ہوگا لیکن امید ہے کہ جلد انشاءاللہ ہو جائے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ نیکس ڈرائیور کے ساتھ یا نیکس جیسا کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بلکل یہ سارا مال ضائع ہوا پڑ ہے اب یہ کٹو کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں چیک کر رہے ہیں جس گھوپی والے پھول میں پانی چلا جاتا ہے وہ گھوپی بلکل ضائع ہو جاتی ہے یہ کٹو دیکھ رہے ہیں سکرین کے سامنے یہ سارے تقریباً تقریباً ضائع ہوا پڑے ہیں کوئی ان میں سے کچھ اچھے جو پھول ہیں جو صحیح ہیں تو بس وہ ان کو نکا رہے ہیں بگا یہ آپ کے سکرین میں دیکھ رہے ہیں کہ بلکل یہ سارے ضائع کر رہے ہیں اس کو پھینک رہے ہیں یعنی کہ جس میں پانی چلا گیا تو وہ ضائع ہے اور جس طرح ڈریور بھائی بتا رہے تھے انٹرویو کے دوران کے ادھر واقع لینے لگی پڑی ہیں مطلب گاڑیوں کی واپسی کے مال کے حوالے سے مطلب پہلے یہ بہت کاروبار مطلب کافی تباہ ہو کر رہے ہیں تو اب دیکھ رہے ہیں سکرین میں کافی گاڑیاں کھڑی ہیں بس پہلے تو ان کے نمبر لگیں گے اور پھر جو ہے نا ہمارے گاڑے کے نمبر لگے گا تو برحال اللہ خیر کرے انشاءاللہ نظام تو چلتا ہی رہے گا اللہ پاک سلامت رکھے پاکستان کو اور سب کو تمام مسلمانوں کو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو اور معلوماتی آپ کو لگی ہو تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ موسیقی